مولانا فضل احمان صاحب کا پلان اے جو کہ آزادی مارچ تھا اس کے چودہ روز کے بعد انہوں نے پلان بی کا اعلان کیا جس کا آج تیسا دن تھا انفیکٹ چودہ روز سے ان کے پلان بی کا ایملیمنٹیشن ان کی شروع ہو گی تھی جگہ باباد بند ہو گیا تھا جگہ باباد کی قومی شہرہ بند کر دی گئی تھی کوئٹا چمن کی شہرہ بند کر دی گئی تھی یہ دو انیشل پوائنٹس تھے جو انہوں نے بند کیے اور کل سے اس کو پرپر دو بجے کے بعد سے لے کے اس کو ایملیمنٹ کیا گیا پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر جو مین شہرات تھیں ان کو انہوں نے بلاک کیا جیسے کہ مولانا فضل ایمان صاحب کہتے ہیں کہ جو پلان بی ہے وہ پلان اے سے زیادہ سخت ہوگا بے شک ان کی تعداد اکثر جگہ پر کم ہے لیکن وہ بہت افیکٹیفلی انہوں نے روڈز کو بلاک کیا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے شہریوں کو مسافروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے آج جمعہ کا دن تھا آج مولانا فضل ایمان صاحب نے نوشہرہ کے اندر شرکا کا قیادت کی شرکا کی قیادت کی اور وہاں سے خطاب بھی کیا اور جبکہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب انہوں نے راول پنڈی میں چونگی نمبر چھبیس یا سٹاپ نمبر چھبیس بھی جسے کہتے ہیں جس کے اندر موٹروے کی روڈ آ جاتی ہے اور اسلامباد پنڈی کا رابطہ پشاور یا خیبر پختون خواہ کی طرف سے اس کو انہوں نے بلاک کیا اور اس کے اندر انہوں نے یہاں سے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے یہاں سے شرکا کی قیادت کی اور بے شک تعداد کم تھی لیکن پھر بھی انہوں نے بہت افیکٹیولی روڈ کو بلاک کیے رکھا ابھی بھی جاری ہے اور ان کے مطابق یہ اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹیں گے کہ جب تک عمران خان صاحب اور یہ موجودہ حکومت ہے یہ استیفہ دے کے گھر نہیں جاتی ہے اور نئے الیکشنز کا اعلام نہیں کرتے مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے ہمیں ہمارے پیچ کو سبسکرائب کریں انشاءالتہ نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ ہم آپ کے پاس دوبارہ حاصل ہوں گے